السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہم سب بھی ٹھیک ہیں اور امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے ویورز آج میں کالے چنے بنانے جارہی ہوں جڑپر طریقے سے میں نے ایک کب جو ہے یہ چنے لے لیے تھے یہ تقریباً ایک پاؤ سے تھوڑے سے زیادہ ہے اور اس کے اندر جو مسالے جائیں گے وہ میں آپ کو بتا دوں ایک چائے کا چمچہ میں نے دنیا پوڈر لیا ہے ون ٹی سپون ہنگ دو چھٹکی لیے ہے اور ون ٹی سپون جو ہے وہ میں نے چاٹ مسالہ بھرکے لیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے لال مرچ لیے ہے اور نمک حضبے ضرورت یہ میں نے مسالے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں ساتھ ہی جائیں گے تھوڑے چاپ ٹیمارٹر جائیں گے پیاز جائے گی اور ہری مرچے جائیں گی جو کہ ہری مرچے بلکل پھیکی ہیں تیکھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی میں جو ہے یہ آلو جائیں گے آلو میں نے تقریباً تین لے لئے تھے اور میں اچھے سے اس کو اب مکس کریں گے اور ویورز یہ بہت جلدی اور اچھی بنتی ہے اور یہ میں نے کوئی پکاہی وگیرا نہیں دیکھیں آپ کے سامنے مکس کر رہی ہوں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی دھنیا خودینہ بھی میں نے ایڈ کر دیا تھا اور یہ املی کی چکنی گئی جو املی کی میں نے ساوس بنائی ہے ہارم میٹ وہ بھی میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی تو سوری وہ ہی میں نے ڈال دیئے کافی کھٹی ہے تو میں نے صرف تین ٹیبل سپون ڈالے ہیں زیادہ نیٹ ڈالیں اور اس کو اچھی سے مکس کر دیں بہت یمی اور مزید کی بنتی ہے ویسے بھی میں آپ کو میمنی گجراتی چلنے کالی چلنے کے ساتھ جو میں نے آلو کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کی ہے اور بنائے جو کالی چلنے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کافی دو تین ریسیپی بلیک چلنے کے ساتھ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو آج میں نے یہ اس طرح میں نے کہا چلے آپ لوگ کو بتا دوں جی تو دیکھیں تیار ہو چکی ہے کتنی جلدی بن گئی ہے صرف میں نے آج آلو ہی بوائل کیے ہیں چنے میں نے بوائل کر کے فریزر کر لیے تھے تو اس طرح کام بہت آسان ہو جاتے ہیں اور جلدی بن جاتے ہیں ساری چیزیں آپ لوگ تھوڑی تھوڑی کر کے فریزر کر سکتے ہیں چنے وغیرہ تو آپ کو جب دل چاہے آپ نے بنایا تو اس طرح بہت چیزیں جٹ پٹ ہو جاتی ہے بچت وقت کی بہت ہم لوگ کی بچت ہو جاتی ہے تو میرے چینل کا بسم اللہ العزیز پکوان ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم